عام صدقہ ہوگا پھر وہ والا ثواب نہیں ملے گا عام صدقہ لیکن بعد میں بھی دے لینا چاہیے اور آخری حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے جامعہ قرمزی سنن ابی دعوت سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ یعنی سنن اربع میں بھی پانچوں کتابوں میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کے بعد شوال کے چھے روزے رکھ لیے وہ اللہ کے حضور ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے ہمیشہ روزے رکھے یعنی ہر سال چھے روزے رکھ لے تو پوری زندگی کے روزے اس کے شمار ہوں گے اس لیے علماء کہتے ہیں ان چھے روزوں کا ثواب پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے تو شوال کے چھے روزے رکھنا سنت ہے اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ فورم بات شروع ہو جائیں یہ بھی ضروری نہیں کہ ساتھ ساتھ رکھیں توڑ توڑ کے رکھ لیں کبھی پیر کا رکھ لیں کبھی جمرات کا پھر پیر کا جمرات کا چھے روزے پورے مہینے میں پورے کرنے ہیں الحمدللہ یہ وہ مسئلہ ہے جو فتاو عالمگیریہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ امام انیفہ رحمت اللہ علیہ شوال کے چھے روزوں کو بدت کہتے تھے ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی امام مالک نے بھی خود الموتہ امام مالک میں لکھا ہے کہ میں نے کسی تابعی کو یہ چھے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا تو ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی لیکن آج الحمدللہ ہمارے حنفی بائی بھی بریلوی بھی دیوبندی بھی اور اہل حدیث بھی تمام ان چھے روزوں کا احتمام کرتے ہیں میں خود بھی کتیس سال تک بریلوی گا میں اس وقت بھی ان چھے روزوں کا احتمام الحمدللہ کیا کرتا تھا اور ہمارے جو اس وقت بزرگ تھے علماء تھے وہ کروایا کرتے تھے اس کا احتمام کرنا بہت ضروری ہے تو الحمدللہ یہ ہماری گفتگو رمضان مبارک کے حوالے سے مکمل ہوئی یہ تقریباً ایک گھنٹہ پچاس منٹ تک آج پہنچ گئی اور پچھی دفعہ بھی ایک گھنٹہ پچیس منٹ تھی تو یہ سمجھ لیں تقریباً کونے تین گھنٹے کی گفتگو تقریباً بن جائے گی انشاءاللہ یہ ہم لوڈ اپلوڈ کر دیں گے اہلسنتپاک ڈاٹ کام پر بھی اور ہمارا جو یوٹیوب پہ چینل ہے سیون ٹو ڈبل ڈبل ڈیرو ایٹ پائی اس پہ یہ ہمیشہ انشاءاللہ میری زندگی رہے یا نہ رہے یہ قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ تیار ہو گیا ہے الحمدللہ کسی کتاب کی ضرورت نہیں پڑے گی اور پھر کماریت سے بالاتار ہو کر الحمدللہ تمام معاملات امت تک پہچانے کا شرف حاصل ہوا ہے سبحانک اللہمہ بحمدکہ اشد واللہ الہ الا انتا استغفرکا واتو بولیک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اور اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ